محبوب بھائی محمد زیاست بلندوار سے آپ نعرے کا جواب دیں اور اپنے جو جذبات ہیں حضور علیہ السلام کی محبت میں ان کا اظہار فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی احمد منتار کی احمد سونے کی احمد لبائی 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 تازدار ختم نبروہ زندہ بات سلو علیہ وسلم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلیٰ آلکہ وآسحابکہ یا نبی اللہ سب تو پہلے تعریف خالق و مالک و راضی بدی یا اللہ رب العالمین نے اس سارے کو پیدا فرمائے اندے بعد رود رمہ دود او پاک ہزتی تھے جنہ سد کے رب تعالیٰ نے اس سارے کو قرآن و ایمان و فرقان و ایکان دی سعادہ دو دولت دو نعمت دو برکت دو رحمت عطا فرمائیے حمد صلوات عباد ملی نیایت دی واجب الہترام بزرگو دوستو بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر رشاد فرمائے وَمَا رَسَلْنَاكَ سورہ توبہ مندر یا اِلْحَنْ نَبِيُّ جَاهِدِ وَمَا رَسَلْنَاكِ تَوِي جَاهِدِ جِرِ چادر تے مہندِ بَادِ جِن لیکن قلمہ پیلے پڑھ دا سلام وَمَا رَسَلْنَاكَ اون وَلِهِ اسلام رحمت دا عمد دا دستنے دے لیکن جڑے وَلِهِ حُزُور دی ناموز دے خلاف گال دیوے بلو خلطہ مکہ ہوئے ساری کینات کی تے عام معافی دا اعلان ہوئے لیکن اپنے ختل جی ہیں لوگ اگر قابع دے پردے دلے بھی لکی ہوئے اسلام وَلْ اَمَن دا نہیں وَلْ قَتَل دا دستنے دا لہٰذا فرانسوں بے یا کوئی ملکوں بے جیڑے وَلِهِ حُزُور دی ناموز دے خلاف گال ہوسی اون وَلِهِ اسلام خیرت دا دستنے دے اون وَلِهِ مسلمانے کو اسلام آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دا کرسنے دے اون وَلِهِ اسلام ہر وقت تن مندھن وَلِهِ حُزُور تے قُرْبَان کرن دا دستنے دے اسلام ہوئے لے اے جرہ تو بہادری دا اظہار دا دستنے دے وَلْ اگر قابع دے سین بھی ہو دے فَلِهِ اسلام آدھے آج خرامہ خرامہ مٹل مٹل کے ٹھل ٹھل کے چلو تاکہ پتہ چل گنے کہ اسلام جیڑھا ہے وہ طاقت تے جرہ دا بھی دستنے دے نارے جکبی نارے رسالہ نارے رسالہ جبائی جبائی آج دارے ختم نبو سامین مکرم اسلام اوے لے اوہ بولی دندر دست لے دے چیڑی اگلیاں کو درست کرے انہ کو نواشی بائیکار سمجھ آ دے انہ کو شدتی بولی سمجھ آ دیے اے پیار دی میوں میوں سمجھنیا دی اللہ رب العالمین دی بارکاہِ آلیہ دندر اصلا سارے پیش اوڑا ہے اور اوہ بلے ساڑھے کول کوئی ہی لے دے بہانے نہ حسن صحابہ اکرام نے حضورت عدب کر کے لکھائے حضرت اسلام بن سرائق حضورت جیڑی کجاوے تے بانے ہاں ان کو بے وزو تے بے غسل حق نہیں لائیا صحابہ اکرام نے حضورت مبارک وزو والے پانی کو زمین تے نہیں پہنچا رہتا اور حضرت امام علمی آدھے مقدس و مبارک والا کو زمین تے نہیں پہنچا رہتا انہا کو سرانت تاج بڑھائے حضرت خالد بن علید نے اپنے ٹوپی مبارک دے اندر سوائے والچڑی جنگ دے در بھی شرکت کیتے اللہ رب العالمین نے فتح دا سوڑے خالد بن علید ہوتے ہی دنیا تنگ جنگ جیتی گے ہاں سنگ دے سنگ صحابہ دا والسنگ دے سنگ جنگ جیتی گے ایدو شوقت نظر کرم جو ہے لے مدنی لنگ جنگ جیتی گے اکوال ہاں سیندہ ٹوپی ویج لڑے جتوی جنگ جنگ جیتی گے اللہ رب العالمین نے فتح دا اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فتح دا میں سادے غدا و دیونتو پہلے شکر گزار رہا سادے تاریخ لبینک پاکستان دے ایم پی اے حقہ 272 ملک محمد ابراہیم صندینا صاحب امیر حاجی محمد عابض صاحب سادے موچی آرے تو جنوز گھنگ دے قیادت دیسے تاریخ مولانا اللہ رب العالمین صاحب سرائی آرے تو قاری محمد رسول باق صاحب خنجی آرے تو بھی جنوز شامل تھے موری آرے تو بھی شامل تھے میں تمام دا شکر گزار رہا کہ تساہ حضور دے این جنوز میں شرکت فرما کے آپ نے محبت دا اظہار فرمائے ایندوی صاحب میں موقع نہیں لے راسو میں بغیر کسی تمہید ملک میں ساہا شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی نوربخ صاحب سعیدی میں مشکور بھی ہاں اتنا قیمتی وقت آپ نے عطا فرمائے بلندہ مادرہ نعرہ لاؤتا کہ پتہ جلے گا کہ اصلاح جلے بیان صور اللہ سے تیاری ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر چوک نے بیڑے انہیں کو پتہ چلو مجھے حضور نے ملا میں کھائے نعرہ تکبیر ملک میں کھائے ちبین ملک میں کھائے لبے 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 باڑا جلالہ خبب و نبوہ محمد اللہ بلکم موسیقی وصدق رسولهن نبی جل کریم الامر ونحن ولا ذالک آل من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا سیدی یا خاتم النبی حضرات محطنم علماء کرام مزدران دین تمام شرقاء سرکار دی آمد دے ولادت بسعادت مولود بسود دے خوشی وچامنہالے میں تمام دوستوں کو مبارک بادرینہ اللہ تعالیٰ نے خالق و مالک نے اسسارے کو سونی محفل دے اندر سونے جلوس دے اندر اور آج ہک عید نہیں مسلمان آواستے نو عیدہ ہے جمعت المبارک بھی سرکار نے فرمایا عید اور حسن اتفاق آج بارہ ربی الاول شریف بھی ہے اللہ تعالیٰ نے خالق و مالک نے اسسارے کو نو عیدہ نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دی قسم چاہتی ہے قرآن اور جو میں کلمات پڑھیں انہیں کلمات بھی جلالہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم روح الرحیم رحمت اللہ علیہ وسلم دے زمانے دی قسم چاہتی ہے آج بھی سرکار دا زمانہ ہے اور عبدالعباد تک میری آقا دا زمانہ ہے آقا دے بعد کوئی نبی نہیں ہاں منا کوئی رسول نہیں ہاں منا اینی سرکار فرما گئے بڑے بڑے تکچاہ بڑے بڑے قضاہ دنیا تے عاصم اور جھوٹے دامے کرے سے سرکار نے فرمایا میرا حکمی منن والا ہے الحق یالو بلا جولو حق غالب را سے حق مغلوم نہیں رہا تو اج بکتے مسلمان آدھے اصافرِ علماءِ قرآن بزرگانِ دین جیوے فرما میں اپنی جان اولاد مال تن تن فننہ ہے ہتنہ ہے کی جہاری آپ اُن زمانے دے اندر ہوں اور زمانے دے اندر ہوں محترم ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ پتہ نہیں محلے دے لوگ کی جان دے ہم جان نہ جان دے لیکن سرکار دی ناموستے امام الامبیاد عزت عظمت دی خاطر اپنی جان قربان کی تیس دنیا دے کونے دے عقیدت دا سلام پیش کریں دیں اور قیامت تک اندر نام مٹنی سکتے اللہ دے پیارے فرما اندر انہیں دی مزار تے جلے ونیوں اتنا سکون تے راحت وصیب تھی دیئے اندھی وجہ کیا ہے آقا دی عظمت تے شال و مقام تے اپنی جان لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی عبدی حیات اطاف رماری ہرے تکبیر اللہ تعالیٰ ہرے نسانہ ہرے خلاق نبی 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 تاجدار ختم نبوت زندہ با تاجدار ختم نبوت زندہ با تاجدار ختم نبوت زندہ با تو اجھ وقت ہے اللہ تعالیٰ نے خالق و مالک نے رب العالمین نے سب کو پیارا محبوب عطا فرمائے جہن دی امت بڑا نباس تے بڑی عظمت والے رسول تمنا کرے دیہن اے رب العالمین پیارے محبوب دا امتی دا بڑا جائے بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دھرن والے بچوں بڑے سڑن والے بچوں نہیں بڑے تو میں تمامے کمبارک بادریساں بزرگ ہیں علماء ہیں اور دیکھ لو زیادہ کسرت نال چھوٹے بچے کیونکہ فطرت انہیں دے اندر امان والی نعمت باتیں حالکہ مرفول کلم ہیں مرفول کلم ہیں انہیں کونہ پچھا بیسے اسا سارے کو انہیں سوال کیتا بیسے جو آقا دی زادتے تحملہ تیدہ رہ گیا تینک کیا کیتا تو جی میں بزرگ فرمان جی میں نے دا آڈر ہوئے اسا آپ قربان ہوں انہیں دے فرمان تو اپنے واستے نہیں اپنی عزت و عظمت دی خاطر نہیں آدے آقا دی عزت و عظمت دی خاطر آدے تو اپنی جان اولاد مار یہ سرکار نے فرمایا فرمایا تو ساکت کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری ذات نہ ہو اپنے والدین تو اپنی اولاد تو ساری کائنات تو سارے لوگیں تو آقا نال محبت نہ کرے سو مومن نہیں ہو سکتے تو اللہ نے سکتے سونا عقیدہ رکھتے سونا عقیدہ رکھتے اور یاد رکھیں انہوں آقا دی کئی ہیک صفت نائنکار کرنے والا وہ سمجھ گنا ہے وہ بریض ہے بیمار ہے اور ایمان دی نیمت تخالی ملاد بنا من والے اصام میراج بنا من والے اصام آقا دینا چمان والے اصام درود و سلام پہن والے اصام تو میں پھر بھی آقا اللہ تعالیٰ سسارے کو سرکار دی عزت عظمت دی خاطر اتفاق اور اتحاد دی نعمت سعادت رسیب فرماوے آمین آمین وما علیہ اللہ البلاہ مصطفا